بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم عام ہے عام ہے اور عام کیلئے وجودی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ فصل ٹچنا تو کولی تب بھی خارج میں نہیں ہے جمہور علماء کہتے ہیں کہ کولی تبعی جو حیوان ہے یہ موجود خارج میں ہے بتوہ افراد کے اس کا فرق کون ہے انسان پرس بقر اور ان افراد کے زمن میں یہ موجود ہے بات ایسا موجود ہے کہ مفہوم لا یمتنی اس کا نام کولی منطقی اور اس کا مصداق خارج میں حیوان و کولی تبعی اور مجموعہ کولی منطقی و کولی تبعی اور مقوم不会 آل، ہے منطقی imag منطقی بن خارج میں موجود نہیں کیوں کہ وہ محکوم ہیں اور جو جو جند ہے سوبر منطقی جو جند ہے عقلی سے منطقی خارج میں نہیں ہے تو عقلی بھی خارج میں نہیں کولی طبعی جو حیوانوں نہ ہے بطبع یہ موجود پر خارج ہے یا نہیں تو باس کہتے ہیں موجود پر خارج اصلہ نہیں ہے نہ بطبع افراد کے مصنف کا مذہب یہ ہے یہ موجود خارج میں ہے بطبع افراد کے مفہوم کولی کا یعنی لا یمتن یسکو یو سمع کولیا مانتقی یا یہ کولی و معروض ہو اور اس کا مصدق یعنی ایسا مفہوم جس کا سدف کسیر پر ممتنینہ ہو وہ کون ہے حیوان تو وہ حیوان تبعی یا وہ کولی تبعی ہے اول مجموع عقلی او مجموع عقلی اور تبعی مجموعی منتقی اور تبعی وہ کیا ہے عقلی ہے اور یہ کیا انواع خمسہ ہے یعنی ایک جنس منتقی ہے ایک جنس تبعی ہے ایک جنس جنس منتقی کیا ہے کولیون مکولون اللہ کسیرین مختلفین بالحقائق یہ کون سا جنس ہے جنس منتقی اس مفہوم کا مصدق خارج میں کون ہے حیوان تو حیوان جو ہے وہ جنسی سبعی ہے اور مجموعہ الحیوان جنس جو ہے یہ کیا ہے یہ جنسی عقلی ہے اسی طرح نوعہ نوعہ کی بھی تین قسم ہے ایک ہے عقلی ایک ہے طبعی ایک ہے منتقی منتقی کیا ہے کولیون مکولون اللہ کسیرین مطا یہ مفہوم جو ہے یہ کیا ہے یہ منتقی اور اس کا خارج میں مصداق کون ہے انسان تو انسان جو ہے وہ نوعہ طبعی ہے اور مجموعہ الانسان نوعہ وہ کیا ہے اور یہ کی حال ہے فصل کا کولیون مکولون علی ناو فی جواب ایو شئید موپی ذاتی کی اس محکوم کا نام کیا ہے فصل منتقی خارج میں سمساق ہونے ناتق و ناتق جو ہے وہ فصل طبعی ہے اور مجموعہ الفصل ممیز جو ہے وہ کیا ہے عقلی ہے کیے خاصہ بھی تھی در آرکھا ہے اب میں نے ایک کو بتایا کہ کولی منتقی میں بیس نہیں ہے وہ خارج میں نہیں ہے کیوں کہ وہ محکوم کرنا ہے اور محکوم محکوم تلاتی ہے اور کولی اقلی میں بھی نہیں ہے کیوں اچھلی کی کولی منتقی جوز ہے کولی اقلی سے اور منتقی کیلئے جوز خارج میں نہیں ہے تو اقلی کی لیوی اختلاف ایک کولی تبعی میں کیے خارج میں ہے یا نہیں ہے کی گئے یا نہیں ہے تو مصنف کا محکوم کیا ہے موجود ہے بسبق اشخاص کے مصنف میں اپنے پڑا تھا الماہیت المطلقت موجودت وَالْحَقُّ اِنَّا مُجُونَتْ نَعِينَ بِمَعْنَا مُجُونَتْ نَعِينَ وجود تبعی کا جو ہے بواسطہ وجودی آشور خاص کے ہیں بات سمجھ میں آگئی معرف و شیئ انسان شیئ اور حیوانِ ناسف اس کی کیا ہے تحرین تو یہ حیوانِ ناتق جو معارف ما یہ وہ حقیقت ہے جو قال جو محمول علی انسان پر لی افادت تصوره تاکہ حیوانِ نتق فائدہ دے مفہومی انسان کا مفہومی ویشتری تو ان يكون مساوین لکھو او شرط ہے کہ معارف معرف کسات مساوین جیسے انسان کی تحریف ہم کرتے ہیں سہوانِ ناتق تو جتنے افراد انسان کے ہیں اتنے افراد ہیں اتنے افراد ہیں انسان اگر بی نظیر پر صادق ہے سہوان ناتق بھی صادق ہے او اجلا او زیادہ ظاہر و چمکدار ہو معارف معارف سی جب ہم نے یہ شرط لگائے باز باز افراد ہائیوانی کرتے ہیں چاہیے معارف سی جب عارف ہونا چاہیے نجائز نہیں یہ تعریف کیوں ہے والمساوی معرفتاً و جہالتاً یہ اجلا پر تفریح ہے کہ جب معارف میں اظہر ہونا شرط ہے معارف سی تو جائز نہیں ہے اس معارف کے ساتھ جو مصاوی معا المعرف تاریخ میں یعنی جس درجہ کا وہ معرفہ اس درجہ کا یہ بھی معرفہ ہے یہ جائز نہیں ہے و جہالتاً جس درجہ کا وہ مجھولے اس درجہ کا یہ جائز نہیں ہے والاقفاء معرف اجلا ہے معارف جو ہے وہ اقفاء ہے یہ بھی نجائز ہے ٹھیک ہے تو المساوی جہالتاً معرفتاً ایک جالتاً دو والاقواتی یہ تین تفریحات ہے کسی پر اجلا پر والتاریخ برفصل القریب تاریخ میں اگر فصل ہو اس تاریخ کا نام حد ہے اور اگر اس میں خاصہ ہو تو اس کا نام رسل حد میں فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو وہ حد تام ہے اور اگر جن سے بائید ہے تو وہ حد ناقص ہے خاصہ کے ساتھ اگر تاریخ میں جن سے قریب ہے تو وہ رسم تام ہے اور اگر بائید ہے تو وہ رسم ناقص ہے تو تاریخ کی چار قسم ہو گئے حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص ہے تاریخ میں یا فصل کا ذکر ہوگا اور یا خاصی کا ذکر ہوگا اگر فصل کا ذکر تھا وہ حد خاصی کا ذکر تھا حد میں فصل ہے اس فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب تھا حد تام اور جن سے بائید تھا تو حد ناقص ہے رسم میں خاصت کے ساتھ اگر جن سے قریب تھا تو رسم تام اور بائید تھا رسم میں ناقص ہے وطاریخو بالفصل قریب حد وبلخاصت رسم وانکان معل جن سے قریب اگر جن سے قریب کے ساتھ ہو تو وہ حد تام وإلا اگر بائید کے ساتھ ہو تو وہ حد ناقص ہے اسی طرح اسی طرح اگر کے ساتھ جن سے قریب ہے تو وہ رسم تام اور بائید کے ساتھ ولم یاتبرو بالعرض العام اسی نے کہا ایک پانچوی قسم ہے پانچوی قسم ہے تاریخ بالعرض العام اور انسانو ماشین الانسانو تو دیتے اعتبار نہیں ہے عرض العام کیونکہ وہ معنی نہیں ہے دخول ہے ماشین تو قربی ہے پر حسوی ہے وَقَدْ اُجیزَ فِي النَّاقِسِ اَنْ يَكُونَ اعَمَّا ایک حد اتام ایک ناقص ہے ایک رسم اتام ایک ناقص ہے حد اگر ناقص ہے رسم اگر ناقص ہے تو پھر وہ عام ہو سکتا ہے کیسے معارف سے پہلے تو کہا لنا کہ مساوید ہوگا لیکن تاریخ ناقص کے اندر تاریخ بالعام جائید ہے کل لفظی کل تاریخ لفظیس کو کہتے ہیں کہ وہ تحصیل معارف کا نہیں کرتا معارف پہلے سے حاصل ہے صرف استہزار کرتا جس طرح اصادانہ نبتون تو نبتون جو ہے اس میں استہزار کیا اصادانی کا یہ بھوٹے کا نام ہے کل لفظی وَهُوَ مَا يُقْسَرِ بِهِ تَسْخِيرَ مَدْلُّونِ اللَّاقِ فَاسْلًا فِي تَسْلِي قَوَرْ الْقَزِيَةُ وَقَالُونِ قَزِيَةُ جَزَیْلُونِ قَائِمُونِ یہ قول ہے یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سچا ہو اور احتمال ہے اس میں یا محمول موضوع کیلئے ثابت ہوگا تو مجیبا یا صلب ہوگا تو صلبا وَإِمْكَانَ الْحُقْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ مَحْمُولٍ لِمَوْزَرِينَ او بِنَفْحِي الْمَحْمُولِ فَحَمْلِيَةٌ مُجِوَةٌ او صلبا محکومن علیکم موضوع محکوم بھی محمول کہتے ہیں اور جو دال على النسبت ہے زیدن هو القائم جو دال على النسبت ہے اس کو رابط کہتا ہے وَإِلَّا فَشَرْتِيَةٌ او بَرْحُکُمْ بِلِجَابْ وَسَلْبْ نَيْوَا تَ بلکہ حُکم موقوف تَ اس کا نم کیا ہے شرطیہ انکانت شانس و طالعاتان فَالنَهَارُ مُوجُودٌ حُکم ثبوتِ نَهَار کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شبوتِ نَهَارُ مُعَلَّقِ کس پر؟ طلوعِ شامس کے ساتھ اب یہ جو انکانت شامس و طالعاتان جو زیوال ہے جو زیوال کو مقدم کہتے ہیں وَسَلْنِيَا النَّهَارُ مُوجُودٌ اس کو تاری کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں کہ قضی کا موضوع یا فرد ہوگا یا مہیت ہوگی یا افراد ہوگا اگر فرد ہو وہ شخصیات جیسے زید و خائمون میں موضوع زید ہے اور اگر مہیت ہو تو وہ تبعیہ الانسان و کولیون کولیت ثابت ہے افراد انسان کیلئے یا مہیت انسان کیلئے یا مہیت تو یہ تبعیہ ہے اگر حکم ہوا تھا افراد پر تو یا افراد کا مقدار معلوم ہوگی یا نہیں نہیں تو محملہ اگر معلوم ہے تو وہ مخصورہ فکولیہ ہو یہ بات گذر چکی مطالعہ اسی سے جاری ہوتا ہے یہ تبلیغی جتنی بھی ہے فرد العمال میں ان کا مطالعہ جاری ہے ہے یا نہیں کیونکہ چھے نمبریں ہیں بار بار وہ دیکھتے ہیں بار 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 کیوں ہی چھے نمبریں ہیں اپنی بات نہیں یہ قاضی تک آپ جائیں گے یہ عبارت آئے گی البتہ وہاں کچھ مغلقات ہیں وہ حل کریں اب یہ کہیں گے کم قاضی تک تو پیدو پیشت یا نہیں والموضوع قضی کا موضوع انکانا شخصا معیما اگر کحاتیتا نسومیت القضیت شخصیہ ومخصوصا وانکانا نسو حقیقا اگر موضوع نسو حقیقتا لانسانو کوئیون وطرعیتنا وإلا اگر نفس ماہیتنا ہو فا ان بھولینا کیمیت و افرادی اگر بیان ہو شکیدی مقدار افراد کی کل ہے یا بازت وہ محصورا کل ہے تو کل ہے بازت وما به البیان وہ لفظ جسے مقدار افراد بیانو اس کو کیا کہتے شور جیسے کل و بازو وإلا اگر مقدار افراد بیان نہیں تھی ومحملتنا وتلازم الجزیہ کا اور محملہ لازم جزیہ کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہر انسان اکتا تھے تو یہ محملہ ہے فتح نہیں کتابت کتنے افراد انسان کے لئے ثابت ہیں ٹھیک ہے لیکن دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا کتابت باز کی ہی ثابت ہے تو اس میں بھی جزیہ آیا یا کھل کی لئے ثابت ہے کھل میں بھی جزیہ ہے اس لئے کہتے ہیں وتلازم الجزیہ یہ محملہ جو ہے یہ ملازم جزیہ مجھے مجھے موسیقا حضیانے جر سبوت محمود کا موزو کیلی کا تو موزو پیل موجودو موزو پیلی موجودو اب موجود موزو کا یا خارج میں ہوگا یا ذنب میں ہوگا جب خارج میں ہو تو یا حقیقتن ہوگا یا تطبیرن ہوگا اگر ذنب میں ہو یا حقیقتن ہوگا یا تطبیرن ہوگا تو کتنے ہوگا اس لئے کہتے ہیں لابودی ہے مجیبہ میں وجود موزو سے اما محققان تو خارجیہ جس طرح زید قائمون تو زید موجود ہے خارج میں حقیقتن موجود ہے او مقدرن یا فردن جیسے العنقاد فائر تو انقاد جو ہے خارج میں موجود ہے لیکن فردن مفل حقیقیہ تو ہوگئی او ذهنن او یا موزو موجود ہوگا ذہن میں فَذِهْنِيَا وَقَدْ يُجْعَالُو حَرْفِ سَلْم جو ہے وہ نفی کیلئی ہے لیکن کبھی کبھی حرفِ سَلْم نفی کی وجہ اثمات میں استعمال ہوتا ہے تو اس نے اپنے معنی موزولو سے عدول کیا ہے تو یہ جس قضیہ میں آئے گا اس کو معدولت کہتے ہیں اب یہ حرفِ نفی نہیں جو عدول کیا ہے یا جز من الموزو ہوگا تو وہ معدولت الموزو ہے یا جز من المحمولو گا تو وہ معدولت المحمول یا جزو گا دونوں سے تو وہ معدولت ترہ وَقَدْ يُجْعَالُو حَرْفُ سَلْم او کبھی بنایا جاتا ہے حرفِ سَلْم جز من جزئن جز قضیہ سے اس کا نام معدولا ہے وَإِلَّا اگر جز نہیں بنایا جیتا نف محسلا اس کیلئے کل وزونا وصل کرو اور آجاو یہ موجہات ہیں کل انشاءاللہ